ملکوں ملکوں آپ کچھ بھی نہیں پایا تھا ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں شہید بینظیر بھٹو پانچے بولانجے آخرے بھیرے میں ہمیں ڈی ہے نندر کوئٹا آچی شعوری طور کےترین ہے Chanine temek کوشش کہی ہوئی سوراں папی repوران جو کوئٹا بگٹی ہاؤوس پاچی نواب بگٹیجے پربھران سنتازت کرین ہے انندسا نواب بگٹیجاج'RE درگیوں سارں انہیoiiin دورچج Piggina asher جو اعلان کرین ہوئی جین جو خاکو گو پانچے ذہن میں »» موسیقی بی بی شہید جو ہیں انہوں نے ہمیشہ وہ شہید ظلفکار علی بھٹو کی صاحب زادی تھی اور ان کی جو بھی سیاسی خوبیاں تھی اور چیزیں تھی وہ ورثے میں بی بی کو ملی تھی اور یہ صرف ہم پیپلز پارٹی والے نہیں یہ مختلف پارٹی کے عوام لوگ ان کا ایک وہ ہے ان میں ایک اپنا ہی ایک سہر اور ایک جادو تھا جو وہ عوام کے دلوں میں اپنا گھر بنا لیتے تھے اور بلا شبہ جب بی بی صاحبہ کا جب ان کی شہادت سے پہلے کا جو آخری ان کا دورہ جو بلوچستان کا ہوئے ہے اس وقت عوام میں ایک بے چینی اور ایک مایوسی پھیلی ہوئی تھی لیکن بی بی نے یہاں پر آکے جس جذبے سے اور جس پیار سے بلوچستان کا دورہ کیا نہ کہ صرف کوئٹا کی طرف بلکہ انہیں منع کیا گیا تھا کہ آپ یہاں پر آکے جو ہے یہ دورے نہ کریں اس وقت لائنڈ آرڈر سیچویشن کے حوالے سے اور آپ کے مختلف پہلوں کو دیکھتے ہوئے انہیں منع کیا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں اپنے بلوچستان کے عوام کو اپنے لوگوں کو میں مایوس اور اکیلا نہیں چھوڑتے پھر یہاں پہ نہ کہ صرف انہوں نے کوئٹا میں بلکہ اندور نے بلوچستان بھی انہوں نے اپنے دورے کیا جس میں وہ ہمارے جھٹ پٹ میں جعفر آباد کے بھی انہوں نے وہاں پر دورہ کیا اور یہاں پہ جو انہوں نے وعدے کیے جو اپنی چیزیں انہوں نے یقین دہانیاں کروائیں تو لوگوں میں ایک خوشی تھی ایک امید تھی دیکھیں نا آپ ہم تو جو ہم پارٹی کے کارکن ہیں جو ہم پارٹی کے لوگ ہیں ہماری تو یہ خواہش بھی ہے اور ہماری بلکل پوری ہماری جد و جہد اس میں رہے گی کہ جو بی بی کے کیے ہوئے وعدے ہیں جو بی بی کی کہی ہوئی باتیں ہیں ہم انہیں پورے پائے تکمیل تک ہم پہنچ جا سکیں جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ دیکھیں بہت جلدی تو نہیں لیکن ایک چیز جو ہے بلوچستان کو ہماری اس دور حکومت میں گیلانی صاحب کے سربراہی میں زرداری صاحب کے سربراہی میں جو چیزیں ہم آگے لارہے ہیں جو ہم جو بھی کوشش کر رہے ہیں دوسرے پروونسز کے ساتھ برابر لانے میں بھی تو وہ ان کی ہی کہیں ہوئی باتیں ہیں ان کی ہی چیزیں ہیں اور ہماری یہ بلکل ہماری یہ خواہش ہے اور یہ صرف خواہش بھی نہیں یہ ہم پہ ذمہ داری ہے کہ ہم بی بی کے جو کہے ہوئے جو وعدے ہیں جو ان کی کہی ہوئی چیزیں ہیں جو ان کی سوچ ہے جو ان کا خواب ہے ہم اسے پورا کریں میں جو فرس میری جو ملاقات بی بی کے ساتھ ہوئی تھی وہ فرس سپٹمبر سیونٹی نائن کو تھی پہلی مرتبہ بی بی شہید ظلفکار علی بھٹو صاحب کی آہ فورت جولائے کی پانسی کے بعد پہلی مرتبہ جب وہ بلوچستان تشریف لائیں تو ہم نے پہلا جو ہمارا وفت تھا جو ہم نے جا کے ملاقات کی حالانکہ اس وقت جو ہے وہ زیاء الحق کا دور تھا اور وہ سخت مارشلہ کا ٹائم تھا اچھے اچھے لوگ جاتے ہوئے اوائیڈ کر رہے تھے لیکن میں نے بی بی کے ساتھ جا کے ملاقات کی اپنا تعرف کروایا میں نے انہیں بتایا اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ بی بی نے اپنے بیٹ سے چھوٹی سی ڈائری نکالی اور انہوں نے اس میں جو ہے وہ نام نوٹ کیا سورہن ڈیسمبر وارڈین کوئٹہ ائرپورتہ واپسی کا آگ شہید رانی ایک تب وہ بھی ہے اور تفصیلی گال بول ذریعے نرگو پانچن سبنی وایدن امید بھرین سبننے بلوچستان جی زکمند ملم رکھان واران وچنن کے ور جائے ہو پر پانچے والد شہید الفکار بھٹے جی زمانے واران ساتھ انہیں پارٹی اگوانن کے نالا وٹی یاد کئے ہو میں بلوچستان کے عوام کو بہت عزت کی نگاہ اور اعترام کی نگاہ سے دیکھتی ہوں بلوچستان کے رہنے والے میرے بھائی ہیں میرے بہین ہیں میرے پاکستان پیپلز پارٹی کے یہاں جو تنظیم ہے کارکن ہیں انہوں نے بہت مشکل دن دیکھے ہیں بلوچستان کے لوگ بہت مشکل دن دیکھے ہیں پیپلز پارٹی کے ورکرز پورے ملک کے اندر مشکل دن دیکھے ہیں تو جو لوگ تکلیف میں ہیں ہمیں ان کی تکلیف کا احساس ہے اور جو لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ہمیں اس ظلم کا بھی احساس ہے اور میں یہاں ایک پیغام لے آئی میں نے کہا کہ جو آمرانہ رجعت پسند دور ہے ان کا پیغام خوف دہشت اور حراس کا پیغام ہے مگر پیپلز پارٹی ہمارے قائد عوام ہمارے ورکرز ہمارے شہدہ ہم لوگوں کا پیغام جو ہے وہ پیغام ہے آمن کا اور امید کا اس ملک میں ہم قانون لے آئیں گے اس ملک میں ہم ازاد عدلیہ لے آئیں گے ہم نے کبھی اپنے مشن سے ہمارے اپنے عوامی راستے سے حق کے راستے سے انصاف کے راستے سے سج کے راستے سے نہیں ہٹیں میں خلیل شہید کی ماں کے ساتھ ملی خلیل شہید کی بہن کے ساتھ ملی خلیل شہید کے بھائی کے ساتھ ملی یہ جو ہمارے شہید ہیں ان کا خون رائے گان نہیں جائے گا میرے کو ان کی ماں کہہ رہی تھی کہ میرے خالی ایک سوچ ہے کہ میرا بیٹا کہتا تھا ویلکم ویلکم بین ازیر ویلکم وہ اتنا خوش تھا اتنا خوش تھا جدر جاتا تھا کہتا تھا ویلکم ویلکم بین ازیر ویلکم اور مجھے کہہ رہی تھی کہ کاش آج وہ زندہ ہوتا کیونکہ اپنے بہن کے ساتھ بیٹھ کر کے وہ اتنا خوش ہوتا تو جب میں یہ جدو جہد کرتی ہوں تو مجھے سب شہید بھی نظر آتے ہیں اور یہ خون انشاءاللہ رائے گان نہیں جائے گا وہ مانون سا ملندے ملندے پانجی قیادت کے حوصلو دیندے این مسکرائن دے مسکرائن دے بلوچستان ماروانی تھی وی انجا پندرہیں سورہن ڈیسمبر جی انہاں دین دوران سندھت چیل گالین جو پڑھاڑو بولان جو انہاں واجن میں گونجی ہی رہ ہوئیو این سندھت تقریرن ماں جوڑل خبرن جی سرکھن جی مسب نسکی ہوئی تا ستاوی ڈیسمبر جی کشام میڑی ہیانو ڈاریندر کبر سانچی کڑکی تا مونج دڑے مکہی آئیل سندھو ماتری جی رانی مہرگڑواری بولان جی وادی جو آخری بیروکن باد ہانے کے انڈٹھے دے داروانی تھی چکی آئے سندھت وچھوڑے تھے جتے سجو ملک گم جے انہیں سموٹ میں بڑیوئے ہوئیو وہ تے بولان جی وادی پر سندھت پو جانا کے سان خوٹ گوڑن آہن نہیں داہن سا یاد کرے الویدہ کے ہوئیو ہم میں دل بیتاب نہیں ہوں یا آپ دل بیتاب نہیں ہوں دون جو گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب دون جو گے اگر ملکوں ملکوں بلوستان جو انہیں آخری بھیرے دوران شہید رانی امید ہیں آسر ججے کے ڈیا روشن کیا ہوا ہانے انہیں انہیں کے روشن رکھانے لائے سندھت کافلے جا بیاہ تھکتے ودھی رہا ہیں انہیں کافلے کے شہید بی بی جو انہیں سبنی اقرار ان کے پورو کرنوا ہے جے کے انہیں تانجے دکھائے لامام سان کیا آئین ڈیسمبر بہزار سطح میں شہید بے نظیر بھٹو جی بلوستان میں موجود گی آئین انہیں جے کہل گالین نے سندھت طرفان جا گائل جوت آئین سرزمین سا نومن رشن دی شروعات ان گھڑی جی متلاشی آئے جے میں ہن سرزمین اے وادی ماں کھزان جے سمورن موسمن کے ختم تھے انوا ہے آئین وادی میں ایک نئی صبح جو سج روشن تھے انوا ہے جو تو پرے کے انہیں دورا ہیں برپوش پاہڑ ان پٹھا شہید رانی انہیں موسمن جو سی اڑکرے رہی آئے موسیقی ملکوں 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 ملنے کے نہیں نایا ہے موسیقی موسیقی